محبت اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چلا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لیے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بھی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چلا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں کہ ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چڑا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں کہ ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے ان چار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چڑا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے ان چار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چلا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لئے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چڑا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لگے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چلا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چلا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لیے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے ان چار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چڑا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لئے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چڑا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لئے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چڑا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لگے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چڑا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چلا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے ان چار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چڑا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لیے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چڑا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لیے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چڑا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لئے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چڑا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چلا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لیے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چڑا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لئے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چڑا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لیے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چڑا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لئے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چلا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چلا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے ان چار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چڑا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چڑا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لیے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدارنے کے لیے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ کی ملازمہ جو فرہاد کو پسند کرتی ہے اور فرہاد بھی اسے پیار سے انچار جی کے نام سے پکارتا ہے آپ دیکھیں گے وہ فرہاد کے کمرے میں جائے گی اور فرہاد سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی مگر فرہاد اسے دو ٹوک منع کر دے گا اور کہے گا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کسی کی ہو چکی اب کسی اور کا ہونا ممکن نہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے فقیرہ بھی چاہتی ہے کہ فرہاد کسی نہ کسی طرح چڑا جائے اسے فرہاد میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے وہ اسی لئے ماہی بی بی کو بھی منائے گی کہ ماہی بی بی اگر کسی کی چھوٹی سی زد پوری کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ماہی بی بی آپ نے ہی اس کے دل میں پیار کا دیا جلایا تھا جس کے بعد آپ دیکھیں گے ماہی بی فرہاد کے ساتھ ملنے پر رضا مد ہو جائے گی تو جب ماہی فرہاد سے ملنے جانے لے گی تو وہ اپنی بھابی سے کہے گی کہ بھابی جان آج مجھے مت روکیے آج میں فرہاد کی تمام آسیں امیدیں کچل دوں گی جس کے بعد وہ نہ تو دوبارہ یہاں کا رخ کرے گا اور نہ ہی میرے رستے میں آئے گا مگر ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی کی بھابی ماہی کا انداز اور لہجہ دیکھ کر ماہی سے پوچھے گی ماہی اگر تم اپنی غلطی کو صدھارنے کے لئے جا رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے ملنے مت جاؤ آپ دیکھیں گے ماہی فرہاد کی ساری آس امید توڑ دے گی تو ناظرین کیا فرہاد اب ماہی کا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ